بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر 33 اچھا اسے جو پچھلے لیکچر کچھ سیریز تھی اس میں ہم نے کانٹینیوز رینڈوم وریابلز کو دیکھا تھا اور اس کے ساتھ ہم نے جو ہے مکس رینڈوم وریابلز کو دیکھا کہ ہم کیسے کانٹینیوز اور ڈسکریٹ کو آپس میں کونیٹ کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے جو ہم پریویس سے پریویس لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا جو ڈسکریٹ رینڈوم وریابلز ہم اس کو کیسے لیکھ سکتے ہیں اچھا اب ہم شروع کر رہے ہیں انچاللہ چپٹر چپٹر فائیو چپٹر فائیو کس کے بارے میں ہے جی ملٹیپل رینڈوم وریابلز ٹھیک ہے ملٹیپل رینڈوم وریابلز ٹھیک بہت سارے ایسے پھر ہم جس وقت کام کرتے ہیں تو پروپلمز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جس میں ایک سے زیادہ رینڈوم وریابلز انوال ہوتے ہیں ٹھیک ہے مثلا ہمارے پاس جس لیک ہو سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ملٹیپل رینڈوم وریابلز ہیں ایکس ون ایکس ٹو اپ ٹو ایکس اینڈ ٹھیک ہے اور اینڈ جو ہے کوئی بھی ایک انٹیجر ہو سکتا ہے ٹو تھری فار فائیو کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک اچھا اس میں ہم یہ ہے کہ ہم جو اس شپٹر کو سٹارٹ کریں گے اس میں ہم فور اینڈ ایکل ٹو ٹو کے لیے اپنی سٹیڈیز کو کنٹینیو کریں گے اور اس کے اوپر ہم انیلیسز کریں گے مختلف ڈسکریٹ اور ہمارے پاس قنٹینیوز رینڈوم وریابلز ہیں اس کے بارے میں اور پھر ہم اسی کو ہی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں ٹو دہ ٹو سے زیادہ کے لیے ٹو سے زیادہ کے لیے ٹو سے زیادہ رینڈوم وریابلز کو ٹھیک ہے ٹھیکن نمبر کیلئے پھر ہم جنرالائز کر سکتے ہیں اس میں تری بھی ہو سکتے ہیں فور بھی ہو سکتے ہیں اور سو آن اچھا اس میں ہم جس طرح کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس دو رینڈم ویریابلز ہیں تو نارملی ہم اس کے لئے یوز کرتے ہیں ٹرمینالوجی سپیر آف رینڈم ویریابلز اور نارملی یہ ہمارے پاس دو دیمینشنل ویکٹر ہوتا ہے ایکس وائی اچھا بک میں اس کو لکھا ہوا تھا اس طریقے سے صرف ایکس وائی اس کا ٹرانسپورز کیونکہ ہم صرف اس بک میں جگہ کو بچانے کے لئے سپیس کو ایفیشنٹلی یوز کرنے کے لئے اس طریقے سے لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ہم اس میں بار یوز کر لیں گے کیونکہ یا تو ہم جس طرح بولڈ کر کے لکھتے ہیں ویکٹر کو ٹھیک ہے کہ اگر ہمارے پاس n دیمینشنل ویکٹر ہے x2 up to xn ٹھیک ہے اور اس کا ہمارے پاس آگے ٹرانسپورز جس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم کہہ لیتے ہیں جی this is known as the random ویکٹر ٹھیک ہے so random ویکٹر سو یاد رکھے گا کہ ہم ابھی جو اپنی study continue کریں گے وہ دو دو variables کے دو random variables کے لئے ٹھیک اچھا اب اس میں جس طرح ہم دو random variables کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو اس کی cdf ہوتی ہے ہمارے پاس جو cdf ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی joint cdf ٹھیک ہے joint cdf اور اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے simple notation fx,y ٹھیک ہے اور bracket میں x,y ٹھیک اچھا joint cdf بھی ہمارے پاس complete probability model ہوتا ہے جو کسی بھی experiment کے سپا produce ہوگتا ہے two random variables کے اچھا اسی طریقے سے ہم جو اس کا مزید model ہے جیسے joint pmf ہم جس کو کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس joint probability mass function joint joint pmf ٹھیک ہے اس کی بھی notation ہم اسی طریقے سے لکھیں گے ٹھیک اس کے لئے ہم use کرتے ہیں p xy bracket mean small xy ٹھیک similarly ہمارے پاس جو joint pdf ہے وہ بھی ہمارے پاس اسی طریقے سے آ جاتی ہے joint pdf وہ ہمارے پاس کیا جائے گی simple f x,y x,y ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا آگی joint pdf یہ joint probability density function ٹھیک ہوئی بات چھیں اچھا اب اس میں ہمارے پاس کچھ ایک دو examples ہیں جو ہمارے پاس ایک اس میں simple example ہے کیونکہ mobile phone ہم ہمیشہ use کر رہے ہوتے ہیں تقریباً سب لوگی ٹھیک ہے سو ہم دیکھتے ہیں کہ جو cellular telephone ہے اس کی base station receiver سے جو آپ کے پاس signal آ رہا ہے وہ کتنا ہے strength اس کی کتنی ہے اور distance اس کا کتنا ہے base station سے ٹھیک ہے تو اس کی اوپر ہمیں پتا ہے کہ ہم جتنی base station سے دور ہوتے ہیں تو ہمارے signal strength weak بھی ہو جاتی ہے کتنا قریب ہوں گے تو ہماری جو signal strength ہے وہ strong رہتی ہے اور ہمارے پاس دو random variables بن جاتے ہیں ایک signal جو ہمارے پاس cellular telephone base station پر ہے اور base station receiver y پر ہے اور distance کتنے ہمارے پاس اس کو x کہہ لیتے ہیں ہمارے پاس اس طرح سے دو random variables بن جاتے ہیں اس طرح بہت سارے examples ہمارے پاس موجود ہیں جو آگے چل کے ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے ہم joint cdf ہے ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے کہ cdf fx x وہ کس کے برابر ہوتی ہے ہمارے پاس بہتی probability of x is less than equal to x ٹھیک اب جب ہم joint cdf لکھیں x y x y ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس probability ہوگی لیکن اب اس میں ہمارے پاس دونوں variables آ جائیں گے x is less than equal to x or y is less than equal to y ٹھیک ہو باج اب جب ہمارے پاس یہ two surface یہ ٹھیک ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا plot کر دیکھ کوشش کریں تو ہمارے پاس کوئی بھی x y point ہے ٹھیک ہے x y point ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ minus infinity تک ٹھیک ہے یہ minus infinity تک آپ کے پاس جو ہے یہ سارا area آپ کے پاس آج گا ٹھیک ہے cdf ٹھیک ہے یہ basic definition ہے ہمارے پاس joint cdf کی ٹھیک اگر ہمارے پاس دو random variables ہیں تو اس کی ہمارے پاس یہ آجاتی ہے اب اس کی کچھ properties دیں ٹھیک ہے وہ ہمیں دیکھنی ہے سب سے پہلی property کہ joint cdf جیسے ہمیں پتا ہے کہ cdf continuous random variable کی ہو یا discrete random variable کی وہ 0 اور 1 کے درمیان ہی رہتی ہے تو اسی طرح سے جو joint cdf ہے وہ 0 اور 1 کے درمیان ہی ہوگی ٹھیک ہے اب اگر ہم اس کو دونوں کو پلاس infinity کی اوپر رکھیں گے تو پوری surface کی property دیکھ رہے ہیں تو پوری surface کے نیچے جو probability آئے گی وہ ہمارے پاس کتنی ہوگی obviously 1 ہوگی کیونکہ probability کسی بھی صورت میں چاہے 2 random variables ہیں چاہے 3 چاہے 10 چاہے 1000 ہیں ہمارے پاس 1 سے زیادہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی ٹھیک تیسری جو اس کی property ہے وہ کہ اگر ہمارے پاس یہ given ہو joint pdf given ہو تو ہمارے پاس ہمارے پاس اگر ہم نے اس سے x کی cdf find کرنی ہے تو وہ کیسے آجائے گی کہ ہم تمام x کی x کی ہر value پہ y کی تمام values کو ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے so y کی ہم تمام values لیں گے ٹھیک ہے اور x کی جو values given ہیں اس کے اوپر ہم اس کو محید کر لیں گے so ہمارے پاس یہ کیا جائے fx of x cdf of x آج گے ٹھیک ہے اسی طریقے سے cdf of y بھی لے سکتے ہیں f اس میں ایک اور property ہے ہمارے پاس x y x minus infinity پہ دیکھیں اب ایک چیز ہمیں پتا ہے کہ جو basic definition ہے ہمارے پاس cdf کی وہ میں یہاں لکھئے less than equal to some value x ٹھیک ہے لیکن یہ minus infinity پر نہیں define ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس طریقے سے چیک اگر ہم اس کو x minus infinity کر دیں اور y کو رہنے دیں تو بھی وہ argument ہے اور یہ ہمارے پاس 0 آئے گا ٹھیک ہے اچھا جی اب ایک اور last property آجاتی ہے کہ اگر ہمارے پاس x ہے وہ کسی point سے کوئی بھی اور point ہے than x 1 ہے اور y جو ہے y 1 ہے تو ہمارے پاس جو cdf آئے گی fx y x y is less than equal to fx y x one y one اچھا اب لیکن جو cdf ہے ہمارے پاس joint cdf ٹھیک ہے اس کے اندر ایک خاص بات ہے اور وہ خاص بات یہ ہے کہ sometimes cdf اتنا useful نہیں ہوتا probability فائنس کرنے کے لئے تو usually ہم پھر کام کرتے ہیں probability mass function کے اوپر probability density function کے اوپر ٹھیک ہوگی بات جی اچھا probability mass function obviously discrete random variable ہے اور probability density function اگر continuous random variable ہے بہرحال ہمیں obviously اس کی definition کامل کرنے کے لئے اس کو سمجھ لیے ہمیں 5.2 اس میں ہمیں cdf given ہے ٹھیک ہے joint cdf f x y x y which is equal to 0 for x is less than x is less than 5 0 for y is less than 6 and x minus 5 into y minus 6 this is for x is less than 6 and greater than equal to 5 and for y is less than 7 greater than equal to 6 ٹھیک ہے اور پھر ہمارے پاس y minus 6 ہے ٹھیک for x is greater than equal to 6 and for y is y is again for 7 to 6 ٹھیک اچ پھر ہمارے پاس x minus 5 جو defined ہے x is greater than equal to 5 and less than 6 and y is greater than equal to 7 اور پھر کیا آجے گا 1 otherwise ٹھیک ہے اب اس میں ہمیں find کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو f x x ہے اور f y of y ہے ٹھیک ہے یہ quite simple ہے ہم نے جو پیچھے definition دیکھئے یہ f x of x کس کے برابر ہوتا ہے کہ ہم x کی values لے لیں گے y کی values کو ایک قسم کا ہم چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے simple words میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ normally آگے تھوڑا جا کے ہم جس کس پی ایم 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 پی ڈی ایم دیکھیں گے تو وہاں پہ دیں گے تو x minus 5 اس limit میں یہ بھی ہم چھوڑ دیں گے یہ پھر x minus 5 اور limit same ہے اور 1 ٹھیک ہے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں f x simply کیا جگہ ہمارے پاس 0 for x is less than 5 ٹھیک x minus 5 for x is between 6 and 5 and 1 for x is greater than equal y is less than 6 پہ 0 ہے اور اس limit میں y minus 6 ہے اور same limits y minus 6 کی اس کو چھوڑ دیں گے اور پھر 1 آجائے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے ہمارے پاس f y of y اگر ہم لکھیں ٹھیک ہے تو 0 for y is less than 6 y minus 6 between 6 and 7 y is less than 7 greater than equal to 6 and 1 for y is greater than equal to 7 ٹھیک ہو بات چھے this is quite simple کہ ہم اس میں سے یہ دیکھ سکتے ہیں اچھا اب اچھا ایک اور چیز اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ cdf کیوں ہم ہم اتی زیادہ use نہیں کرتے ایک تو اس کی complexity لیکن اس میں use کرتے ہیں partial derivatives کیونکہ ہمارے پاس surface ہے تو surfaces کے لئے partial derivatives ہوتے ہیں تو ہم اگر اس کو partial derivative کریں گے پہلے with respect to x or with respect to y تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس joint pdf بنتی ہے وہ simply ہمارے پاس ایک simple number آجاتا ہے zero otherwise ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس simple سی ہمارے پاس آگی ہے ایک joint pdf تو obviously یہ کافی complicated ہوتی ہے similarly اگر ایک اور اس کی property ہے کہ ہم joint cdf find کرنا چاہیں for random variables جو کہ defined ہوں اس طرح سے x1 اور x1 اور x2 کے درمیان اور y آپ define y2 اور y1 کے درمیان ٹھیک اس کے لیے جو ہمارے پاس cdf بنتی ہے کیونکہ اگر ہم ان points کو غور سے دیکھیں تو یہ rectangle بنتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ دو ہمارے پاس points ہیں تو ان کے لیے ہمارے پاس یہ rectangle بنتی ہے یہ ہمارے پاس کس کے برابر آتی ہے f x y x 2 y 2 minus f x y x 2 y 1 minus f x y x 1 y 2 اور پھر ہمارے پاس یہ پلاس ہو جاتا ہے f x y x 1 y 1 ٹھیک ہمیں ہر point ہر corner کے اوپر ہمیں اس کی c df find کر نی ہوتی ہے ٹھیک ہے so that's why it's too complicated to find out using this c df so اس کی بجائے ہم use کرتے ہیں یا joint probability mass function یا joint probability density function to find out the probabilities of a joint random variables ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں اب تھوڑا سا آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ joint probability mass function جو کہ discrete random variables کے لئے وہ کیسے اور ہم دیکھیں گے کہ کتنی آسان ہے کہ ہم اس سے 2 random variables کی جو probabilities ہیں وہ ہم find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے so this is joint pmf یا joint probability mass function ٹھیک آ by definition ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس اگر ایک random variable ہے ٹھیک ہے اس کے لئے جو ہمارے پاس pmf آتی ہے ٹھیک ہے p x is equal to probability at x equal to x ٹھیک ہے اس point کے اوپر اب جب کے ہمارے پاس pair of random variables آجائیں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس دو random variables ہیں ٹھیک تو p x y which will be equal to p x equal to x or y is equal to y means کہ ہمارے پاس pairs آنا چاہئے ہمارے پاس جو range آتی ہے ہمارے پاس s of x y ٹھیک ہے range جو ہمارے پاس آگئے وہ ہمارے پاس کہے پاس آئیں گے ٹھیک x اور y کے پاس آج گے such that p x y is greater than zero means تمام وہ points جہاں پہ probability exist کرتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ discrete ہے تو points کے اوپر ہی exist کرے گی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ان تمام وہ points کے اوپر ہم لیں گے as a pair of values ٹھیک ہے اس کے لئے ہم ایک چھوٹی سی example دیکھتے ہیں اس کو joint pmf کو represent کرنے کے لئے ٹھیک ہے representation جو اس کی ہے representation اس کی جو ہے ہم تین طریقوں سے کرتے ہیں ٹھیک لکھ سکتے ہیں یوں کہہ لیں کہ ہم اس کو تین طریقے سے represent کر سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں پہلا کیا ہے جی graph کی شکل میں بنا سکتے ہیں دوسرا کیا ہے جی ہمارے پاس list ہم ایک list بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو تیسرا ہمارے پاس method ہے وہ کیا ہے a table کہ ہم ایک table generate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں ایک example کے through اور یہ تینوں طریقوں سے ہم اس کو represent کریں گے ان تینوں طریقوں سے ہم اس کو لکھیں گے ٹھیک ہو بات چھے اچھ اب ہمارے پاس یہ ہے example 5.3 example 5.3 میں کیا کہتا ہے test two integrated circuits one after the other دو test کر نہیں ٹھیک test two ices ٹھیک test two ices ٹھیک ہے اور possible outcomes کے ہر ایک accept a اور r reject ٹھیک اب جو acceptance ہے probability of probability of acceptance ہمارے پاس ہے ٹھیک ہم کہہ لیتے ہیں probability of acceptance ہمارے پاس 0.9 obviously rejection کی probability 0.1 ہو جائے اور ہر ایک جو test ہے وہ successive test means کہ پہلا اور دوسرا جو ic test ہو رہا ہے وہ independent ہے ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم acceptable circuits کو count کرتے count acceptable circuits اس کو ہم represent کر دیتے ہیں x random variables ھیک ہے number of successful tests کے دو ہم نے جو test کی اس میں number of successful number of successful tests ٹھیک ہے یہ دوسرا random variable آگیا جس کو ہم represent کرتے ہیں y کے ساتھ ٹھیک ہے so just like اگر دونوں test success ہیں y 2 ہوگا اگر y 1 ہوگا اگر 1 test acceptable ہے یا y 0 ہوگا کہ کوئی acceptable نہیں ہے ٹھیک ہے دونوں reject ہوگے پہلے ہم اس کی draw کرتے ہے tree diagram ٹھیک ہے ہم نے پہلا ic test کیا یا accept ہوگا یا reject ہوگا acceptance کی probability 0.9 تو obviously 0.1 rejection کی ہوگی پھر ہم دوسرا ic test کریں پہلا accept ہوگا دوسرا accept بھی ہو سکتا ہے reject بھی ہو سکتا اسی طرح سے پہلا reject ہو ہے تو دوسرا accept بھی ہو سکتا ہے اور reject بھی ہم دونوں accept ہوگی ایک accept ہوگیا دوسرا reject ہوگیا پہلا reject ہوگیا دوسرا accept ہوگیا دونوں reject ہوگئے اب اس میں random variables ہیں ان کی values دیکھیں تو کیا ہے کہ x کیا ہے acceptable circuits 2 اور y کیا ہے successful test 2 ہوئے اس میں acceptable circuits کتنے ہیں 1 اور اس طریقے سے جو ہمارے پاس کیا ہے جو count ہے successful test کتنے 1 ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے acceptable circuit کتنے 1 اور اچھا اس میں y میں ایک اور چیز ہے جو میرے سمیس ہوگی کہ number of successful test before before we observe the first reject observe first reject means کہ first reject آنے سے پہلے پہلے جتنی acceptance ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس میں پہلے reject ہو ہے ٹھیک ہے تو اب لازمی بات ہے کہ پہلے reject ہو گیا تو y ہمارے پاس کیا ہوگا 0 ٹھیک ہے اب اس طرح سے یہاں پہ x کوئی acceptable circuit 0 ہوگا اور y پہلے پہلا ہی reject ہوگیا تو y 0 آجائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے سو یہ ہمارے پاس x اور y کی ڈیفرنٹ values آگی جس کے اوپر یہ probability exist کرتی ہم individual کی probabilities ہم نے پہلے بھی نکالی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ان کو multiply کر لیں تو a کی probability آجائے 0 9 کو 0 ملٹیپلائے کر لیں accept اور reject کی آجائے گی اس طرح 0 1 9 کو multiply کر ر اور a کی probability آجائے 0 1 1 کو multiply کر ر ر کی probability آجائے ہم ان کو لکھ لیتے تاکہ ہمارے پاس آسانی ہو جائے تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا جی 0 9 into 0 9 ٹھیک ہے which is 0 0 81 اس طریقے سے probability of accept reject ہمارے پاس کتنی آجائے 0 9 1 into 0 9 9 into 0 1 اس طریقے سے probability of reject accept کتنی آجائے 0 0 9 اور اس طریقے probability of 2 reject 0 0 1 اچھا یہ سارے ہم ابھی تک grounds بنا رہے ہوں تینوں چیزوں کو ویلیوز ہیں جو ہمارے پاس ہے وہ ہم find کریں سب سے پہلے ہم اس کو tabular form میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے tabular form میں کہا ہے P x y x comma y ٹھیک ہے یہ two dimensional ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ اوپر y لے لیں x لیں کچھ بھی لیں so y equal to zero value ہو سکتے y کی one اور y کی two ٹھیک ہے یہ تین possible values ہیں اسی طریقے سے x possible values x equal to zero x equal to one x equal to two ٹھیک ہے so اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ x zero ہو y zero ہو ٹھیک ہے x zero ہو اور y zero ہو تو ہمارے پاس rr اور probability پوائنٹ zero one ٹھیک ہے تو یہاں پراجی پوائنٹ zero one ٹھیک ہے اسی طریقے سے جو پہلے ہمارے پاس given ہے وہ ہم دیکھ لیتے کہ ہمارے پاس x one اور y zero ہو تو r a تو اس کی probability کے point one into point one nine point zero nine ٹھیک ہے تو x equal to one or y is equal to zero کے لیے دیکھ x equal to one اور y is equal to zero کے لیے آگے ہمارے پاس 0.09 ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس accept reject x equal to one and y is equal to one ٹھیک ہے تو وہاں پہ probability کتی ہے point zero nine ٹھیک ہے تو x equal to one or y is equal to one ٹھیک ہے تو x equal to one or y is equal to one یہ آگے ہمارے پاس zero point zero nine ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ایک اور value رہ گیا وہ یہ ہے x equal to two or y is equal to two to zero point eight one ٹھیک ہے so y is equal to two اور x equal to two اب باقی جگہوں پہ کیا آئے گا تو ہم نے basic definition میں دیکھا کہ range of x ٹھیک ہے تو range of x اس کی 0 0 ٹھیک ہے یا 0 0 1 0 ٹھیک ہے 1 1 1 اور 2 2 باقی اس کی range میں نہیں ہے تو باقی points پہ probability کیا ہونی چاہیئے otherwise ہے نا باقی points otherwise میں آ جائیں means کے باقی points پہ probabilities 0 ہوں گی تو ہم ان کو بغیر کچھ سوچے سمجھیں یہاں پہ probabilities ہم ان کی 0 ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگیا tabular method بن گیا ہمارے پاس اب اسی کو ہم graph میں represent کر سکتے گراف بھی simple ہے یہاں پہ x آگیا یہاں پہ y آگیا اس طریقے سے y1 y2 ٹھیک سو 0 0 پہ ہم اب اس table میں دیکھ لیں ہمارے پاس 0 0 پہ value define 0 1 ٹھیک ہے سو یہاں پہ ہمارے پاس آگیا اسی طریقے سے ہمارے پاس آگیا x equal to 1 or y equal to 0 پہ ٹھیک ہے x equal to 1 اور y equal to 0 پہ یہ آگیا 0.09 اور یہاں پہ 0.01 اور اسی طریقے سے ہمارے پاس آگئی x equal to 1 اور y equal to 1 کے اوپر یہاں پہ آگیا ٹھیک ہے یہ بھی 0.09 پھر اس طریقے سے x equal to 2 اور y equal to 2 کے اوپر آگیا ہمارے پاس 0.81 یہ ہمارے پاس کے آگئی graphical method آگیا اس کا graph بن گیا اب تیسرا جو method ہے وہ list ہے ٹھیک ہے list ہم جیس طرح پہلے بھی دیکھ سب کے میں for single random variable ٹھیک ہے وہ یہ آجے گی ٹھیک ہے کہ x equal to 2 y equal to 2 0.81 ٹھیک ہے وہ ہم descending order میں لے کے چل رہے ہیں ٹھیک ہے so x equal to 1 y equal to 1 0.09 ٹھیک ہے پھر equal to 0 پھر 0.01 ہے ہمارے پاس x equal to 0 اور y equal to 0 پھر 0 ہے otherwise اچھا یہاں پہ ایک چیز پھر بھی یاد رکھے گا کہ جو ہم نے exam 2 دیکھا تھا شروع میں ٹھیک ہے chapter 1 ٹھیک ہے وہ کیا کہتے sum of all probabilities should be 1 2 ان کو sum up کریں گے تو ہمارے پاس probability ہمارے پاس کیا جگی 1 آج گا ٹھیک ہے means probability of ہمیں پتہ ہے کہ sample space کیا ہونی چاہیے 1 تو یہاں پر بھی اس کو لکھ سکتے کہ summation x belongs to range of x and summation of y belongs to range of y ٹھیک ہے so is p xy x y 1 آئے ٹھیک ہے تو add simple ٹھیک ہے 0.81 0.09 0.09 0.01 تو یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کیا جاتا ہے 1 کے برابر آتے ٹھیک ہے اچھا اس کی ایک اور property دیکھ لیتے ٹھیک ہے وہ کیا کہتا ہے اس میں ہمارے پاس کہتا ہے کہ for discrete random variables x and y ٹھیک ہے and any set any set b in the x y ٹھیک ہے plane ٹھیک ہے obviously plane ہے یاد رکھے گا ٹھیک ہے کیونکہ جب ہمارے پاس two dimension ہوتی ہے تو plane ہو جاتی ہے three dimension ہو گی تو ہمارے پاس three dimensional objects آجیں گے ٹھیک ہے surface ہو جاتی ہمارے پاس ٹھیک ہے so the probability of the event جو probability of the event ہے probability of event کیا جائے گی means probability of b ہے نا ٹھیک وہ کیا جائے کی summation تمام وہ points جو اس event میں define ہے ٹھیک ہے جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا single random variable کے لئے ٹھیک ہے تو صرف ان points کے اوپر جہاں پر وہ ہمارے پاس یہ event کیا آجائے گی وہ کیا آجائے گی ہمارے پاس event کی probability آجائے ٹھیک ہے اس چیز کو سمجھنے کے لئے جو ہم نے ابھی ایک example دیکھ ہے اس ہم continue کر دیکھ لیتے ٹھیک ہے اس میں ہم event define کر لیتے ٹھیک ہے اور event کیا ہے this is example 5.4 ٹھیک ہے so 5.3 جو بھی ہم نے دیکھ اس کے extension وہ کیا کہتے ہے find the probability of event b event b کیا ہے x the number of acceptable circuits equals y ٹھیک ہے means x is equal to y ہے number of acceptable circuits کس کے برابر ہیں number of test before observing the first failure ٹھیک number of test before observing the first failure so اب بھی ہم دیکھ لیتے بھی ہمارے پاس ایک event ہے جہاں پہ یہ دونوں برابر ہوں گے ٹھیک ہے یہ دونوں برابر کہاں پہ ہوں گے ٹھیک اگر ہم واپس آج ہیں اس example کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پہ ہم دیکھ لیں x equal to 2 y equal to 2 x equal to 1 y equal to 1 یہ پہ ڈیفرنٹ ہے x equal to 0 y equal to 0 so یہ جو تین events ہیں یہ جو تین ہمارے کیا آجائے گی ٹھیک ہے so ہم probability of b ہمارے پاس کیا آجائے گا simply pmf at 0 0 plus pmf joint pmf sorry joint pmf at 1 1 ٹھیک plus joint pmf 2 comma 2 ٹھیک so ان سب کی probabilities ہم اوپر table سے دیکھ کے لکھ سکتے ٹھیک ہے 0 0 پہ کی ہے 0 0.01 plus 0.09 plus 0.81 which is equal to 0.91 ٹھیک ہے سو سمپل ہے کوئی بھی event ہم define کر سکتے ہیں جو ہم اس کے اندر جہاں پہ define ہے ان points کی probability ہم لے کے ان کو sum کر لیں گے تو اس event کی probability آجائے گی ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا سنگل رینڈوم وریابل کے لئے ٹھیک ہوئے بات جی اچھا ایک اور example دیکھتے ہیں joint pmf کی ٹھیک this is quiz 5.2 quiz 5.1 آپ دیکھ لیجی گا that's quite simple ٹھیک ہے اس میں cdf کی کچھ properties ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں انہی کو ہی دیکھ کے ان کے آنسر صرف لکھ نہیں ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس ایک joint pmf given ہے in the form of table ٹھیک ہے which is p q g q g ٹھیک ہے اور q defined ہے sorry اوپر g defined ہے g is equal to 0 g is equal to 1 g is equal to 2 g is equal to 3 and q is equal to 1 so یہ ہمیں values given as 0.06 0.18 0.24 0.12 ٹھیک ہے ان کو sum کریں گے تو 1 آنا چاہیے ٹھیک ہے اس تر کیس 0.04 0.12 0.16 0.08 اچھ اس کو sum کرنے سے 1 نہیں آئے گا ٹھیک sorry اس کو sum کریں گے یہاں پر ٹھیک ہے اور اس کا sum یہاں پہ ہمارے پاس 1 آنا چاہیے بہرحال وہ آگے دیکھیں گے کیسے اچھا اب ہمیں اس میں کیا فائنڈ کرنا کہا گیا ہے کہ calculate the following probabilities a q probability of q is equal to 0 q is equal to 0 اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب جو probabilities ہے وہ find کر لیں ٹھیک ہے g کی تمام values means q 0 g 0 q 0 g 1 q 0 g 2 q 0 g 3 ٹھیک ہے ان سب probabilities کو آپس میں کیا کر دیں گے add کر دیں گے p q g means 0 plus p q g آپ کے پاس کہ 0 1 plus p q g 0 2 plus p q g 0 3 ٹھیک ہے سب probabilities کو add کر لیں ہم رہ پاس کیا آتا ہے 0 0 6 plus 0 0 1 8 plus 0 0 2 4 plus 0 1 2 which is 0 6 ٹھیک اس طرح کیسے کیا کہتا ہے probability of q is equal to g second part میں کیا کہتا ہے probability of q is equal to g means تمام values جہاں پہ probability q اور g کے برابر q اور g کہا کہا برابر q is equal to 0 g is equal to 0 q is equal to 1 g is equal to 1 so یہ 2 probabilities آپ میں simple add ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس event ہے یہ کیا جگہ q g 0 0 plus p q g 1 1 ٹھیک ہے یہ probabilities کیا کیا ہمارے پاس given ہے ٹھیک 0 0 پہ 0.06 اور ہمارے پاس 1 1 پہ 0.12 0.18 ٹھیک اس طریقے سے c c part میں کیا کہتے ہے کہ probability of g is greater than 1 ٹھیک ہے کہ g 1 سے بڑا ہو اس کا مطلب کیا ہے کہ g 1 سے بڑا ہو گا اور q کی کوئی بھی value ٹھیک ہے q کی تمام value اور g کی 2 سے زیادہ values ٹھیک ہے اب یہ جو table ہے اس کا پس میں add ہو جائیں گی تو یہ ہمار پس کیا جگی اس کی probability آ جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا سمجھائیں سو یہ ہمار پس آ جگا ٹھیک G2 پلس P Q G Q 1 اور G 3 ٹھیک ہے یہ چار values ہمارے پاس آج ہم لکھ لیتے 0.24 اوپر table سے 0.12 plus 0.16 plus 0.08 یہ ہمارے پاس sum ہو کے 0.6 ٹھیک ہے اب دوسرا کیا ہے آ سوری جو کا last part ہے last part میں کیا کہتے جی of G is greater than Q کہ تمام values G جہاں پہ Q سے بڑا ہے ٹھیک ہے تمام values of G جہاں پہ Q سے بڑا ہے ٹھیک ہے تو Q سے کہاں بڑا ہے 0 1 G بڑا ہے اس طرح سے Q سے G 2 بڑا ہے G 3 یہ بڑا ہے تو یہ 3 values G 2 اور پھر G 3 ٹھیک ہے یہ تمام values آ جائیں گی یہ 5 values یہ ہمارے پاس کیا جائیں گی P G is greater than Q کے لئے ٹھیک ہے P is greater than G is greater than Q سو ہمارے پاس اس میں لکھ سکتے ہیں P Q G ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس 0 1 plus P Q G ہمارے پاس ہے G 0 2 plus P Q G 0 3 plus P Q G ہمارے پاس آ جائے G 1 2 ٹھیک اور plus P Q G ہمارے پاس 1 3 تو یہ values ہم table سے دیکھ لکھ لیں گے سو یہ ہمارے پاس آ جائے کی probabilities ٹھیک ہے سو وہ کیا جگہ 0 1 8 plus 0 2 4 plus 0 1 2 plus 0 1 6 plus 0 0 8 سو یہ sum up ہو کیا ہمارے پاس آ جاتا ہے 0 7 8 سے سو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو probability mass function ہے joint PMF جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے اور وہ ہے کہ ہم joint PMF سے x اور y کی علیدہ علیدہ PMF نکال سکیں ٹھیک ہے x اور y کی علیدہ علیدہ ہم نکال سکیں وہ کیسے ہوتا ہے وہ سمپل ہے ٹھیک ہے اس کی جو relation ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے پی x اگر سے ہم نے نکال نی ہے صرف x کی ہم ایک رینڈم ویریبل کی انفرمیشن چاہیے کہ وہ کیسے بیہیو کر رہا ہے انڈویجولی تو ہم اس کے لیے نکال لیں گے x اف ایکس اب اس کو کہتے کیا ہیں ان کو ہم کہتے ہیں marginal پی ایم ایم ٹھیک ہم ان کو کی جو رینج میں ہمارے پاس values given ہیں اس کے اوپر ہم summation کر دیں گے x y اب کیسے یہ میں آپ بتاتا ہوں اگر ہمیں y کی marginal pmf چاہیے تو ہم x کی تمام جو values range میں ہیں اس کے اوپر اس کی summation کر دیں گے x y of is joint pmf کی ٹھیک پی x ہمارے پاس کیسے آئے گا یہاں سے ٹھیک پی x of x کی سے آئے گا میں اس table کو copy کر لیتا ہوں پھر آسانی ہوگی ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کو یہاں سے copy کر لیتا ہوں پھر نیکس پیج بھی لے جاتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اچھا اب پی یہاں پر میں آپ کو اس کا short وے بتاتا ہوں یہی formulation ہم apply کریں گے اچھا اس میں ہم کریں گے کیا کہ یہاں پر ہم لکھ دیں گے دیکھیں یہاں پہ g کی تمام values ہیں اور یہ q is equal to zero اور q is equal to one تو یہ ہم پاس ہے pq of q یہاں پر ہم لکھ دیں گے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے یہاں پر ہم لکھ دیں گے پی g of g کیسے سمپل اس کو ایڈ کر دیں ٹھیک ہے اس کو ایڈ کیا تو ہم نے 0.6 آتا ہے اور اس لئے 0.4 آجائے گا اور 0.1 ٹھیک ہے یہاں 0.3 0 اور یہاں 0.4 اور یہاں 0.2 ٹھیک ہے اب ان سب کو ایڈ کریں ایدھر سے بھی 1 آتا ٹھیک ہے اب ہم پاس یہ pq of q جو ہم پاس marginal pmf ہم لکھ سکتے نا اب q کی دو ہی values ہیں ٹھیک q کی کون کون سی values ہیں q is equal to 0 q is equal to 1 اور otherwise پھر ٹھیک ہے یہ تو obviously 0 ہوگا ٹھیک ہے so q is equal to 0 کے to 2 2 g is equal to 3 and otherwise ٹھیک ہے یہ 0 ہوگیا اب g is equal to 0 کے لیے ٹھیک ہے q کی تمام values کو add کر دیا q is equal to 0 q equal 1 کو ہم نے add کر دیا ٹھیک ہے تو کیا گیا 0.1 ٹھیک ہے اسی طریقے سے g is equal to 1 کے 0.3 g is equal to 2 کے لیے 0.4 ٹھیک اور g is equal to 3 کے لیے 0.2 یہ ہمارے پاس کے آگے marginal pmf of g یہ کے آگے ہمارے پاس سے marginal pmf of g ٹھیک ہو بات جی اچھا اب یہ یہاں تک آج ہم رک جائیں گے ہم نے جو آج کی لیکچر میں دیکھا ہے ہلکا سا کو ریکیپ کر لیتے ہم نے joint pmf joint cdf joint pdf یہ تین چیزوں کے نام سنی ٹھیک ہے ہم نے joint cdf لکھی پھر ہم نے دیکھا اس کی complexity بہت زیادہ تھی ہم نے کہا چلیں ہم joint cdf کو نہیں use کریں گے ہم جوائنٹ pmf کو یا joint pdf کو ٹھیک ہے سو آج کے لیے ہم نے دیکھا کہ joint pmf کیسے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی representation کے لیے ہم نے کہا تین methods ہیں ہم graph سے represent کر سکتے ہیں ہم اس کو list کے ساتھ represent کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم نے کہا جوائنٹ pmf ہوتی ہیں ٹھیک ہے سو یاد رکھیں گا surface میں تو ہمارے پاس کیونکہ discrete ہے تو discrete تو points پہ ہوں گے تو points پہ pair وائز ہوں گے x وائی کی values x y x y ہر pair کی اوپر ایک ایک probability جو ہیں وہ ڈیفائن ہوں گے ٹھیک otherwise zero ہوگا ہم نے کہا کہ چلیں اگر ہم میرے پاس جوائنٹ PEMF ہے اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کسی ایک رینڈم ویریابل کا behavior ٹھیک ہے تو ہم نے کہا کہ ہم اس کو اس کے لیے ہم marginal PMF find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے marginal PMF بھی find کر کے دیکھ لے ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کافی ایزی ہو جاتا ہے انیلیس اب اس چیز کو extend کیا جا سکتا ہے تین رینڈم ویریابل کے لیے فور رینڈم ویریابل کے لیے اپ ٹھیک کیونکہ جب ہم practical problems دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس دو سے زیادہ ہی ہوتے ٹھیک ہے لازمی نہیں ہے دو سے ہو لیکن دو سے زیادہ ہوتے ٹھیک ہے لیکن ہم analysis پھر دو کا کیوں سیکھ رہے ہیں ہم analysis دو کا اس لیے سیکھتے ہیں کہ two random variables کو سیکھنا ان mathematical calculations ہاتھ سے کرنا ان کو سمجھ نہ کہ behave کیسے کر رہے ہیں that's quite simple ٹھیک ہے اس وجہ سے ہم simple calculations کو easily سیکھ سکتے اور پھر ہم اس کو advance لے جا سکتے for multiple random variables کے لئے ٹھیک امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو یہ بات سمجھا کی ہوگی جائنٹ random variables کے اگر پھر بھی کوئی بات نہ سمجھ جائے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور کلاس میں بھی questions پوچھ سکتے ہیں اللہ آپ کو اپنے زمان میں رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات